مطاع وقت اور کاروان علم سامین انشاءاللہ والعزیز آج بھی ہم آپ کے ساتھ چند مسلمان مسنفین کے کارناموں کا ذکر کریں گے اور ان کی زندگیوں پر کچھ مختصر سی روشنی ڈالیں گے پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے کچھ مسلمان مسنفین کے زندگیوں پر روشنی ڈالی تھی مختصر سی اور آج بھی ہم انشاءاللہ والعزیز کچھ اور مزید مسلمان مسنفین کا تذکرہ کریں گے سامین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے حفاظت کے لئے جذبہ علم سے معمور عرب و عجم سے اٹھنے والے محدثین کے کافلوں کی زندگیاں سفر ہی میں گزریں انہوں نے ہر قسم کے آرام و سکور نعیش اشرت کو قربان کیا سہرا ہو یا دریا جنگل ہو یا پہاڑ گرمی ہو یا سردی اندیرہ ہو یا روشنی کوئی چیز ان کے عزم بلند اور جذبہ ارجمن کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکی اور انہوں نے ان تمام قسم کی تکالیف کو برداشت کیا اور علم کی راہ میں مسلسل لگے رہے اور جذبہ علم ان کا مزید بڑھتا گیا اور علم کا شوق ان میں مزید بڑھتا گیا اور اسی شوق اور اسی جذبے کو لیتے ہوئے وہ آگے بڑھے اور آج ان کا نام دنیا میں روشن ہے سامین اسی کافلے میں ایک خوش نصیب امام ابو حاتمہ راضی رحمت اللہ لیوی تھے آپ ایک سو پچانمہ ہجری کو پیدا ہوئے زندگی کی تمام رونکیں طلب علم کے لئے طویل اسفار کی نظر کی اور صرف رونک علم کو اپنایا اور علم نے حلقہ شام و سہر سے نکال کر حیات جاویدہ کی رونک آپ کو عطا فرمائی اور آپ کا نام ہمیشہ کے لئے روشن کر دیا فرماتے تھے امام ابو حات راضی رحمت اللہ لیوی خود فرماتے تھے کہ جب میں پہلی بار علم کے سفر میں نکلا تو مسلسل سات سال تک میں ایسی سفر میں لگا رہا فرماتے ہیں کہ یہ سفر میں پیدا کرتا تھا کوئی سواری میرے پاس نہیں تھی شروع شروع میں میں اس چیز کا خیال رکھتا تھا کہ میں نے کتنا سفر تک کیا کتنے میل میں نے سفر تک کیا اور اس کو گنتا رہتا تھا تین ہزار میل کی مسافت تک کرنے کے بعد میں نے پھر اس کی گنتی چھوڑ دی سامین اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنی مشقتوں سے سفر کیا اور کس طرح انہوں نے پیدل سفر کیا اور اتنا طویل سفر کرنے کے بعد بھی علم کے رامے ان کا ایک ذوق و شوق تھا وہ کم نہیں ہوا بلکہ وہ بڑھتا ہی گیا اور ان تمام قسم کی تکالیف کو انہوں نے ایک طرف رکھ کے اپنا پورا دھیان صرف علم کے شوق میں صرف کیا رام و آسائش کی انہیں کوئی فکر نہیں تھی اچھے کھانے پینے اچھے پہننے کی کوئی فکر ان کو نہیں تھی بلکہ فکر تھی تو صرف اور صرف علم کے فکر تھی امام ابو حاتم الرازیر احمد اللہ علیہ مطالعہ کے بہت زیادہ شوقین تھے اور ہر وقت طالعہ میں غرق رہتے تھے اور نئی سے نئی چیزوں کو دریافت کرنے میں لگے رہتے تھے فرماتے ہیں کہ جب پہلے سفر کے لئے میں نکلاتے ہیں تو بہرین سے مصر وہاں سے راملہ دمشق اور اس طرح اور کئی شہروں سے ہوتے ہوئے میں بغداد پہنچا اور یہ ان کا پہلا سفر تھا جو مسلسل سات سال تک ہو اسی طرح مختلف شہروں میں قیام فرماتے ہوئے بغداد پہنچے اپنے ایک اور سفر کے بارے میں امام ابو حاتم الرازی رہمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ ساتھی سفر پہ نکلے اور یہ سارا سفر جو تھا وہ سمندر کی ذریعہ تھا اور تو ہوا یوں کہ سمندر کے سفر کے دوران موسم خراب ہو گیا اور ہم تین ماہ تک مسلسل سمندر میں گرے رہے اور کوئی باہر نکلنے کا راستہ نہیں تھا اور جو اپنے ساتھ ذات را لائے تھے اور جو اشعاء خردنوش لائے تھے وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی اور بلاخر جب اللہ تعالی نے خوشکی پر پہنچا دیا تو اس کے بعد پھر مزید تین دن تک خوشکی کا سفر کرتے رہے اور وہ بھی بلکل بھوک اور پیاس کی حالت میں کہتا ہے کہ میرا ایک ساتھی تو اس دوران بھوک اور پیاس کی وجہ سے بہوش ہو کے گر پڑا ہم نے بہت اس کو اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ نڈھال ہو چکے تھے بلاخر ہم ان کو چھوڑ کے آگے بڑھیں کہتا ہے کہ کچھ فاصلتیں کرنے کے بعد میری بھی یہی حالت ہو گئی اور میں بھی بہوش ہو کے گر پڑا اور اس طرح میرے جو تیسرا ساتھی تھا اس نے حمد نہیں آری بلکہ وہ آگے بڑھتا گیا اور کچھ فاصلے پر اس نے کافلہ دیکھا اور ان سے مدد کی طلب کی اور کافلے والوں نے پھر ہماری مدد کی سامین یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے علم کے لیے ہر قسم کی تکالیف برداشت کر کے اپنے آپ کو مٹا دیا اور اللہ نے آج بھی ان کو لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھا ہوا ہے ان کی تصانیف کی شکل میں اور ان کے علمی خدمات کی شکل میں کیونکہ انہوں نے اپنی ساری ساری زندگیاں اللہ کی راہ میں خرج کی اور علم کی راہ میں خرج کی اور آج کے دور میں ہم دیکھیں کہ اسی میں بیٹھنے والے اور چھ کرسیوں پر بیٹھنے والے اور بہترین آسائشوں سے میسر کمرے اور اس میں بیٹھ کر پڑھنے والے وہ کارنامہ سر انجام نہیں دے پائے جو یہ لوگ زمین مٹی پر بیٹھنے والے زمین پر بیٹھنے والے لوگ سر انجام دے پائے چکے ہیں اور وجہ یہی تھی کہ سامین جو لوگ علم کی راہ میں مشکت اور تکالیف برداشت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا صلح دیتے ہیں اور جو علم مشکتوں سے اور تکالیف سے حاصل ہوتا ہے اس کا اثر اور اس کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہوتی ہے اور اللہ کے ہاں اس کی بڑی اہم قبولیت ہے اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو اس طرح تکالیف اور مشکلات میں علم کے لئے اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے اپنے آپ کو سرف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جلا بخشتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی کی انتہا تک پہنچا دیتے ہیں زمین آج ہمارے پاس ہر قسم کی نعمتیں موجود ہیں ہر قسم کی آسائشیں موجود ہیں گر سے لے کر کالج یونیورسٹی تک آتے ہوئے گاڑیاں ہیں اچھے اچھے گاڑیوں میں بیٹھ کے آتے ہیں وہاں ایک یونیورسٹی میں پہنچتے ہیں تو اچھے اچھے کمروں میں بیٹھ کے اچھے کرسیوں میں بیٹھ کے لائبریریہ ہے انٹرنیٹ ہے ساری سہولیات موجود ہیں لیکن وہ جذبہ اور وہ شوق علم کا جو ان لوگوں کو تھا اور وہ جو اللہ کا ایک خوف ہوتا تھا ان کے دل میں وہ آج ہمارے اندر موجود نہیں ہیں ہم اپنی ہر کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں اور اپنا کیا ہوا سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی میرے اپنے بلبوتے پر اور میں نے اپنی محنت پر حاصل کی ہے حالانکہ کامیابی دینے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے اس لئے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گھر میں دس بندے ہیں دس کے دس کمانے والے ہیں دس کے دس کی جوبز لگی ہوئے ہیں لیکن اس میں برکت نہیں ہے پھر بھی پورا نہیں ہو رہا اور وہ دور بھی تھا کہ ایک بندہ کماتا تھا اور گھر کے دس بندے کھاتے تھے اور ان کو کوئی روزی کی فکر نہیں ہوتی تھے اللہ تعالیٰ سے ان کا لگاؤ تھا اللہ تعالیٰ ان کو دیتے بھی تھے رازق تو اللہ پاک ہے روزی دینے والے تو وہی ذات ہیں لیکن آج ہم نے اس علم کو بھی ایک روزی کمانے کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے حالانکہ علم تو ایک بڑی خیر و برکت والی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے حلال روزی کمانے سے منع تو نہیں کیا لیکن ہر چیز کے ایک حدود مقرر کر دی ہیں خیر سامین ہم تذکرہ کر رہے تھے امام ابو حاتم رازی رحمت اللہ علیہ کا امام ابو حاتم رازی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نہ ایک ایسا مقام عطا فرمایا تھا کہ کوئی شخص لکھے ہوئی احادیث کا ایک مسعودہ ان کے پاس لے کر آیا اور ان سے کہا کہ آپ اس مسعودے کی تصحیح کر لیں اس میں جو احادیثیں غلط ہیں ان کو آپ ٹھیک کر لیں یا اس طرح جو کمی ہیں یا زیعتیاں اس کو ٹھیک کر لیں آپ نے اس مسعودے کی تصحیح کی تو اس شخص نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ نے جو احادیث غلط تھی آپ نے ان کو صحیح کر دیا جو آپ نے صحیح کی اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے آپ نے فرمایا کہ آپ ایسا کرو کہ کسی اور محدث کے پاس لے کر لے جاؤ اس کو دکھا دو اگر اس نے آپ کو بتا دیا کہ میں نے جو تصحیح کی ہے وہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہوں گی اگر تصحیح ٹھیک نہیں ہے تو پھر میں اس کا ذمہ دار ہوں گا وہ شخص وہ مسعودے لے کر حافظ ابو ذرا کے پاس لے کر چلا گیا انہوں نے اس مسعودے کو دیکھا تو انہوں نے اس کی تصدیق کر لی کہ یہ تو بلکل ٹھیک ہے پھر آپ نے اس شخص سے کہا جو مسعودے لے کر آپ کے پاس آیا تھا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا کیا ہوا ایک علم ہے ایک نور ہے جس کی اہمیت وہی سمجھتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہوئی ہے اور کھرے اور کھوٹے کی جس طرح سنار جانتا ہے پرکتا ہے سونے کو کیا اس میں کھوٹے یا نہیں ہے خالص سونا ہے یا نہیں ہے اسی طرح احادیث کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو محدثین پیدا فرمائے تھے وہ بھی ساری چیزوں کو جانتے تھے خیر سامین حافظ ابو ذرا رحمت اللہ علیہ اپنے دور کے بڑے محدث تھے انہوں نے بھی ایک دن فرمایا امام ابو حاتم رضی رحمت اللہ علیہ ایسا ہے کہ یعنی میں نے آپ سے زیادہ علم کا حریث کسی اور شخص کو نہیں دیکھا علم حدیث میں امام ابو حاتم رضی رحمت اللہ علیہ نے فوراں جواب دے دیا کہ نہیں نہیں میرا بیٹا مجھ سے زیادہ حریث علم ہے وہ مجھ سے زیادہ علم کے شوق میں اور مست ہے خیر یہ تو امام ابو حاتم رضی رحمت اللہ علیہ کا کچھ مختصر ستکرہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ابی میں ان کے بیٹے امام عبد الرحمان بن ابو حاتم رضی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے کر دے تو ان مختصر سا جن کے بارے میں خود امام ابو حاتم رضی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ حریث علم ہے آپ کا نام امام عبد الرحمان بن ابو حاتم تھا اور والد کی طرح آپ بھی علم کے شوق میں مست تھے نہ کھانے کی فکر نہ پینے کی فکر نہ ہی آرام و سکون کی فکر ہر وقت علم کے راہ میں وہ مست رہتے تھے فرماتے تھے یعنی جسم کی راحت کے ساتھ کبھی علم حاصل نہیں ہو سکتا اور جس کی آج ہم سامین جس کو ہم اپنے آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں جس طرح سولیات آج ہمیں مؤثر ہیں جس طرح راحت و سکون آج ہمیں مؤثر ہے اس کے باوجود ہمیں وہ علم کا ذوق اور شوق نہیں پایا جارہا اور وہ کام جو ہمارے اصلاف کر چکے ہیں اتنے تقالیف اور مشکلات کے باوجود آج ہم وہ نہیں کر پا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس زمانے کے جو بھی ہمارے اصلاف ہیں انہوں نے بڑی بڑی تسانیف لکھیں اور علمی خدمات سر انجام دیں اور ہمیشہ کے لئے زندہ ہو گئے جبکہ آج کے عیش و عشرت میں پڑھنے والے نہ دنیا کے اور نہ ہی دین کے یہ تو ایک حقیقت ہے کہ جو علم مشکلات سے اور تقالیف سے حاصل ہوتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا اور دنیا اس کی اہمیت کو جانتی ہے سامین یہ تھے امام عبد الرحمان عبی حاتم رحمت اللہ علیہ ان کا میں آپ کے سامنے مختصر سا تذکرہ کیا اب میں آپ کے سامنے ایک اور مسلمان مسنف ابن العمباری رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کرتا ہوں ان کا اسلام محمد بن قاسم تھا اور یہ ابن العمباری کے نام سے مشہور ہیں دو سے اکتر ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا غضب کا حافظہ عطا فرمایا تھا اور بہت زیادہ ذہین تھے آپ الفاظ قرآن کے استشهاد میں عرب کے تین لاکھ اشار یاد کر چکے تھے یعنی الفاظ قرآن کے استشهاد کے دوران آپ کو تین لاکھ عرب کے اشار یاد ہو چکے تھے اور اس کے علاوہ ایک سو بیس تفاصیر سندوں کے ساتھ آپ کو یاد تھی سامین یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ تین لاکھ عرب اشار کو یاد کرنا آج ہم سے اگر کوئی کہے ایک صفحہ یاد کرنے کو تو وہ بھی ہم سے یاد نہیں ہوتا اور وہ تین لاکھ عربی اشار کے حافظ تھے اور اسی طرح ایک سو بیس تفاصیر سندوں کے ساتھ ان کو یاد تھی علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے خود ہیں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور بہت بڑے عالم اور مصنف ہیں انہوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ابن العمباری رحمت اللہ علیہ بیمار ہوئے تو سارے لوگ بڑے پریشان تھے اور ان کے والد رو رہے تھے بڑے لوگوں نے ان کو تسلیعیں دی کہ آپ تسلیع رکھیں انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو ابن العمباری رحمت اللہ علیہ کے والد نے ایک علماری کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں کیسے پریشان نہ ہوں کہ جس کو یہ ساری کتابیں یاد ہوں اور وہ بیمار ہو چکا ہے اور اس کی وجہ سے میں اتنا پریشان ہوں کہ اس کو ساری یہ کتابیں ان کو یاد ہیں غریب الحدیث نامی ایک کتاب اپنے لکھی اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پینتالیس ہزار اوراق پر مشتمل کتاب تھی پینتالیس ہزار اوراق سامعین زبان سے کہنے والی بات ہیں لیکن اس کو لکھنا کوئی معمولی بات نہیں آج دو صفحے کا مضمون یا ایک صفحے کا مضمون لکھنے کے لئے بندہ سارا سارا دن بیٹھا رہتا ہے اور سوچتے ہی رہتا ہے کہ کہاں سے شروع کر اور کہاں ختم کروں اور ایک وہ لوگ تھے کہ انہوں نے ہزاروں صفحات پر مشتمل تصانیف لکھی اور اپنی ساری زندگییں اس میں صرف کی وقت ان کو بھی اتنا ہی ملا تھا جتنا آج ہمیں مل رہے اور ہمیں ملائے اور ان کے پاس اتنی سہولیات نہیں تھی جتنی آج ہمیں مؤسر ہیں لیکن صرف ایک وجہ تھی کہ انہوں نے اللہ کا دھیان ہمیشہ اپنے دل میں رکھا اور صرف اللہ کی یاد کو رکھا اور اللہ کی خاطر علم کی راہ میں لگے رہے اور اپنے وقت کی بہت قدر کی اور ایک ایک پل ایک ایک لمحہ اپنا قیمتی بنایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے وقت میں برکت عطا کی جس کی وجہ سے وہ اتنے بڑے بڑے تصانیف لکھنے میں کامیاب ہوئے اب پینتالیس ہزار اوراق پر مشتمل اگر کوئی تصنیف ہو تو آپ اندازہ لگا دیجئے کہ وہ کتنی بڑی کتاب ہوگی اسی طرح ان کی ایک اور کتاب شرح القافی ایک ہزار اوراق پر مشتمل ہے اور اس طرح دیگر ان کی کئی بڑی بڑی تصانیف موجود ہیں جو ہزاروں صفات پر مشتمل ہے امام ابن الامباری رحمت اللہ علیہ عید کی رات تین سو اٹھائیس ہجری کو وفات پائے اور دنیا فانی سے رفضت ہوئے لیکن آپ کا نام علمی حلقوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اور زندہ انشاءاللہ رہے گا اسی طرح میں آپ کے سامنے ایک مزید ایک اور مسلمان محسنف کا تذکرہ کروں گا جن کا نام ہے امام سالب رحمت اللہ علیہ امام سالب رحمت اللہ علیہ کا جا جاتے تھے سندو سو ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی اور کتاب سے اس قدر عشق تھا کہ جس طرح زندگی کے لیے غزہ اور ہر وقت طالعے میں غرق رہتے تھے اور شوق میں جو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ہر وقت آپ کتاب کے ساتھ لگے رہتے تھے اور اگر کس کے ہاں دعوت کے لیے جانا پڑتا تو پہلے سے اشرت لگا لیتے کہ وہاں مطالعے کے احتمام کیا جائے کہ میں وہاں پر مطالعہ بھی کروں گا تو یہ تھا ان کے شوق عالم کے کوئی لمحہ کوئی پل وہ علم کے شوق کے بغیر علم کے ذوق کے بغیر نہیں گزار رہے تھے بلکہ ہر لمحہ ہر وقت ان کا اسی کام میں گزرتا تھا اور اپنے وقت کو انہوں نے ایک قیمتی بنا لیا تھا پل پل کا استعمال جو ہیں بڑے اچھے طریقے سے کرتے تھے معانی القرآن غریب القرآن اختلاف النہویین وغیرہ کتابیں آپ نے تصنیف کی اور مطالعہ کا انہماک اس قدر دیکھئے کہ ایک دفعہ راستے میں جا رہے تھے اور کتاب پڑھتے جا رہے تھے اور اس قدر مگن تھے اس کے پڑھنے میں کہ سامنے سے گوڑا آیا اور اس نے ٹکر ماری اور گر گئے اسی حالت میں بہوش ہوئے جب تو گر لے کر گئے اور کافی عرصہ بیمار رہے اور اسی حالت میں آپ کا پھر انتقال ہوا سامین یہ تھیں چند ہستیاں اور چند مسلمان مسننفین جن کا میں نے آج آپ کے سامنے تذکیرہ کیا کہ جنہوں نے اپنے وقت کو استعمال کیا ان سب کا خلاصہ یہی ہے ان کے سب کے کارناموں کا اور انہوں نے اپنی زندگیاں گزارے آج وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں اور اپنی تصانیف کی شکل میں زندہ ہیں اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنے وقت کو اچھی طریقے سے استعمال کیا اور اس کی قدر کی کیونکہ ہمارا ہی پروگرام وقت کی اہمیت کے بارے میں ہے اور یہاں ہم بیٹھتے ہیں کہ ہمیں بھی بات کر کے کچھ وقت کی اہمیت ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے اور ہم اپنے وقت کو اچھی طریقے سے استعمال کرنے لگ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے سامنے رکھیں اپنی کامیابی کو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کریں کہ یہ اللہ کی دیوئی ہے اور اللہ کی نعمت ہے اور ہر غم و خوشی میں اللہ کو یاد کریں اور وقت کا اچھے طریقے سے استعمال کریں اس کو کسے فضول کاموں میں ضائع نہ کریں تاکہ اگر کل اللہ تعالیٰ ہم سے اس وقت کے بارے میں پوچھے کہ اپنے زندگی کس کاموں میں گزاری تو ہم ان کو جواب دینا کی قابل ہوں سامین آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ العزیز نیکسٹ پروگرام میں کچھ مزید مسلمان مسانفیقین اور ایسے ہستیوں کا تذکرہ کریں گے جنہوں نے اپنے وقت کو استعمال کیا اور اچھی طرح استعمال کر کے جو لوگوں کے دلوں میں زندہ ہو گئے ہیں ان کا ہم تذکرہ کریں گے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام مطاع وقت اور کاروان علم جس کے لئے ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا ریفا سینٹر برائے اسلامیک بزنس پروڈیوسر ندا نعیم پیشکرش ریفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز موسیقی